موسیقی فورس گم کے ایسی کونسی وہ آٹھ خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے آمیر خان اس کا ہندی ریمیک بنانے جا رہے ہیں تو دوستو میں ابنف شرما آپ کا بولیگراز شوڈیوز کے گھرانے میں سواگت کرتے ہوئے ان آٹھ خاص باتوں سے آپ کو روبرو کرواؤں گا تو آئیے بات کرتے ہیں آمیر خان کے فورس گم کے ہندی ریمیک کے بارے میں اور اس میں فورس گم کی بھومکہ میں خود آمیر خان ہی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ بولیوڈ کے مسٹر پوفیکشنس نے یہی فلم کیوں چنی بہت سوچ سمجھ کر فلمیں چننے والے آمیر کا دل اگر کسی فلم پر آیا ہے تو یقیناً فلم میں کوئی بات تو ضرور ہوگی ہم آپ کو فورس گم سے جوڑی وہ خاص باتیں بتاتے ہیں جس سے کچھ آئیڈیا ہو جائے آپ لوگوں کو کہ یہی فلم کیوں نمبر وان انیس سو چورانوے میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سب سے پہلے اس ورش کی ہی بات کر لی جائے انیس سو چورانوے کو ہالی ووڈ کا سورنیم ورش بھی کہا جا سکتا ہے اس سال جہاں ایک طرف آئی ایم ڈی بی میں آج تک ٹاپ میں رہنے والی دہ شوشانگ ریڈیمشن ریلیز ہوئی وہیں دوسری طرف انڈی سینیما میں میل کا پتھر ثابت ہوئی کوینٹین ٹیرنٹینو کی پلپ فکشن بھی اسی سال آئی اینیمیٹڈ مووی دہ لائن کنگ کے ٹیمون اور پومبا کو آج تک کوئی نہیں بھول پایا ہے یہ تب تک کی اور اگلے کئی سالوں تک بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی اینیمیٹڈ مووی بنی رہی فوریس گم جہاں ہر اوارڈ میں دھوم مچا رہی تھی وہیں سپیڈ جیسی تھرلر باکس آفیس میں جم کیری کی ڈم اینڈ ڈمبر ایس وینچیورا اور دہ ماس کو درشک اسی سال دیکھ کر ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو رہے تھے اور بھارتی امانکوں کے حساب سے بھی فیملی مووی کی کیٹیگری میں آنے والی بیبیز جے آؤٹ بھی اسی سال ریلیز ہوئی تھی اس سے پچھلے سال انیس سو تیرانوے میں آئی فلم جراسک پارک بھی ابھی امریکہ کے تھیئیٹروں سے نہیں اتری تھی اور اس فلم کو بھی جوڑ دیا جائے تو لوگ آج بھی انیس سو چورانوے کی مثالیں دیتے ہیں کہ سینیما کے ٹکٹ کاؤنٹر میں جاتے ہوئے وہ اپنے کو کس دھرم سنکھٹ میں گھرا پاتے تھے وہ وہی جانتے ہیں نمبر دو فوریس گم نے دھیروں آوارڈز جیتے اتنی دھیر ساری دھاسو فلموں کے بیج بھی اس فلم نے آسکر کی الگ الگ کیٹگری میں ایک درجن سے زیادہ نومینیشن پائے اور ان میں سے چھے آوارڈ پائے بیسٹ فلم سکرین پلے اڈاپٹیڈ ڈائریکٹر آکٹر ویجول ایفیکٹس ایڈیٹنگ آسکر کے علاوہ بھی اس فلم نے دیش ودیش میں کئی راشتریہ انتراشتریہ آوارڈز جیتے مول فلم میں ٹوم آنکس نے یہ کردار نبھایا تھا اور انہیں اس کے لئے آسکر بھی ملا تھا یہ ان کا لگاتار دوسرا آسکر تھا آج تک کیول دو ہی ایکٹرز ہوئے ہیں جنہیں لگاتار دو سال بیسٹ ایکٹر کی کیٹگری میں آسکر ملا ہو دوسرے تھے سپینسر ٹریسی جنہیں 1937 اور 1938 میں یہ آوارڈ ملا تھا نمبر تھری رامانند ساگر کے رامائن اور فورس گم کے بیت سمان تھا اڈاپٹڈ کا شابدہ گھرت ہوتا ہے گود لینا یوں سکرین پلے کے ساتھ اگر اڈاپٹڈ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کتاب نوول کہانی یا گرنط کو فلم میں پریورتت کرنے کے دوران لکھا گیا سکرین پلے پشت ہے کہ مول کہانی فلم بنانے کے لئے نہیں لکھی گئی تھی بھارت کے سندرب میں دیکھیں تو رامانند ساگر کا دھاراوائک رامائن اور بی آر چوپڑا کا مہا بھارت اڈاپٹڈ سکرین پلے تھا اڈاپٹڈ سکرین پلے کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے اریجنل سکرین پلے اریجنل سکرین پلے وہ جو ایکسکلوزیفلی فلم کے لئے لکھا جاتا ہے فلم کے بننے سے پہلے اس کا کوئی استطوہ نہیں ہوتا فورجگم کی سکرین پلے اڈاپٹڈ تھی ونسن گرون کے نوول سے اس نوول کا نام بھی فورجگم تھا 1986 میں آیا تھا فلم کے ریلیز ہونے تک اس نوول کی کیول تیس ہزار کے لگ بگ پرتیاں بھی کی تھی یعنی آٹھ نو سال میں تیس ہزار اور اگلے ایک سال میں کتاب کی بکری بڑھ کر ہو گئی سولہ لاکھ ہے نا دوستو گزب کہ فلم سے پہلے صرف تیس ہزار اور فلم کے بعد ایک سال کے اندر سولہ لاکھ تو نمبر چار ہے ایمیجن لیکن یہ ایمیجن ہے کیا آئیے بات کرتے ہیں سپیشل ایفیکٹ اور ویجول ایفیکٹس کے ماملے میں بھی فلم کافی کریئیٹیو رہی تھی کئی سین میں ٹوم ہانگس نامی لوگوں سے ہاتھ ملاتے یا یا ان کے ساتھ سکرین شیئر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جیسے امریکہ کے پورو راشترپدی جان ایف کینیڈی جو فلم نرمان سے تیس سال پہلے گزر چکے تھے یا بیٹلز بینڈ کے جان لینن ان کی مرتیو کو بھی تب تک چودہ ورش ہو چکے تھے ان میں دکھایا گیا ہے کہ جان لینن کو اپنے سپر ہٹ گیت ایمیجن کا آئیڈیا گم سے بات کرتے ہوئے ہی آیا تھا نمبر پانچ اپنے محلے کا لونڈا فورس گم کی کہانی ایک سیٹ پیٹن پر نہیں چلتی اس لیے اسے کسی خاص ودہ میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اس میں راجنیتی بھی ہے اور اتحاس بھی کھیل بھی ہے اور یدھ بھی پریم بھی ہے اور پیڑا بھی پوری فلم کے دوران مکھے کردار فورس گم کی جیون یاترہ دیکھنے کو ملتی ہے فورس بچپن میں ٹھیک سے چلنے ہی پاتا اور ساتھ ہی کم اکلی کے چلتے اس کی پڑھائی بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی لیکن پوری فلم کو اس ایک لائن میں سمرائز نہیں کیا جا سکتا کہ ان سبھی کمیوں کے باوجود وہ اوپر اٹھتا چلا گیا فلم جہاں ایک طرف سچائے کے کوسو دور لگتی ہے وہیں یہ بھی لگتا ہے کہ فورس گم جیسے چلتر ہم نے حال ہی میں کہیں دیکھا ہے آس پاس ہی کہیں دیکھا ہے کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے نمبر چھے ریفرنس فلم بے شک پوری طرح سے فکشنل ہے لیکن اس کے اعتیحاسک اور واسطفی گھٹناوں سے لیے گئے سندھرب کافی کمال کے ہیں جیسے امریکہ اور چائنہ کے بیچ پنگ پانگ ڈپلومیسی ویتنام یدھ اور یدھ کے دوران نیپام کا چھڑکاو ایپل کمپنی کا ادھے وغیرہ نمبر سات زندگی کیا ہے فلم کا ایک ڈیالوگ سروکالین بیس ڈیالوگ میں سے ایک مانا جاتا ہے ہونے کو مجھے نیجی طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں ایسا کیا ہے آپ سن کر بتائیے تو ڈیالوگ ایسا کچھ ہے کہ میرے ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ زندگی ایک چوکلٹ کے ڈبے کی طرح ہے کیا پتا تمہیں اس جبے میں سے کیا ملے اب آتے ہیں نمبر آٹھ پر اور نمبر آٹھ پر ہے سیکول انیس سو چھاسی میں آئی کتاب کا سیکول فلم ریلیز ہونے کے دو سے تین سال کے بھی تھر ہی لکھ دیا گیا تھا جس کے عدکار بھی پیراماؤنٹس نے خرید لیا ہے پیراماؤنٹس نے ہی فورس گم مووی کا نرمان کیا تھا انہیں کو بیچ بیچ میں سیکول کے نرمان کی باتیں اٹھتی رہتی ہیں لیکن ابھی تک اس دشا میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے سیکول میں فورس برلن کی دیوار گرتے وقت وہاں اپستت رہتا ہے بھلکی اسے گرانے میں لوگوں کی سہائیتہ بھی کرتا ہے اور باقی ساری باتوں سے علاوہ تو ٹوم ہانگ سے بھی ملتا ہے تو دوستو یہ تھی وہ آٹھ خاص باتیں جن کے کارن آمیر خان فورس گم کا ہندی ریمیک بنانے جا رہے ہیں خیر دوستو فلال کے لئے وزیتنا ہی دیکھتے رہیے بولگراز سوڈیوز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا خدا حافظ